نارے بھٹو نارے بھٹو یا لائے رسول یا لائے رسول اگلی باری اگلی باری اگلی باری یا لائے رسول یا لائے رات کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ساتھیوں آج ہم بلوچستان کے شہر کویٹا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس منا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو قائد عوام نے خلق میں ایک نیا طرز سیاست متعارف کروا قائد عوام نے سیاست کا سیاست کو دروائنگ روم سے نکال کے عوام کے سیاست شروع کر دی آپ کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو قائد عوام نے ایک نیا طرز سیاست کی بنیاد رکھی ایک ایسا سیاست جہاں غریبوں کو عزت دیا گیا مزدوروں کو کسانوں کو حق تلوایا گیا ایک ایسا سیاست جو انقلابی سیاست تھی جو پرانا نفرت اور تقسیم کو سیاست کو دفن کر کے شہید ذلفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو ایک امید دیا سرزمین بے آئین کو آئین دیا اور پاکستان کو اٹومک پاور بنایا جب پیمتیس سال کے عمر میں قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تو قائد عوام نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کا اصل چہرہ بھٹو ہے جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے سیاست شروع کی پارٹی کی پرچم تھامی بھٹو تو تب ملک میں عامریت تھی زیاہ زیاہ اور حق کا دور تھا پاکستان کے عورتوں سے اسلام اسلام کے نام پہ حقوق سلب گے تھے ایک ایک نئے طرز سیاست ایک نئے سیاست شروع کی اور وہ ایک نہتی لڑکی نے دو دو آمیر سے ٹکرائے آنکھوں میں آنکھیں اس ملک کی پہلی خاتون وزیر آزم بنی پوری دنیا مسلم امہ خاتون وزیر آزم بنی تو ایک نیا طرز سیاست شروع کی وہ نفرت کی سیاست وہ انتقام کی سیاست وہ تقسیم کی سیاست تفن کر کے جمہوریت ہمارا انتقام کا نعرہ لگا کے سیاست کرتی رہی اگر وہ چاہتی تو وہ تمام سیاست تان وہ تمام آمریت کے سلطکار ان سب کو فاسی پہ چرا سکتی تھی عوام شہید موطر ماں بین عزیر بھٹو کے ساتھ تھی مگر شہید موطر ماں بین عزیر بھٹو کہتی تھی کہ میں نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے میں نے اپنی غریب عوام اپنے مزدوروں کی اپنے کسانے کی مدد کرنی ہے یا میں اپنے وقت یہ نفرت تقسیم تیشت تیشت تیشتگرد ہو زردارت کا عوضہ سنبھالا تو زرداری صاحب بھی اگر چاہتے تو وہ کہتا کہ جس نے میرا زبان کاتا اس کو میں جیل میں ڈالتا ہوں اگر زرداری صاحب چاہتا تو وہ کہتا کہ جس نے مجھے بارہ سال جیل میں قیدی رکھا ان سے دور رکھا ان سے اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے اگر زرداری صاحب چاہتا اگر زرداری صاحب چاہتا تو پتنی کیا کیا کر سکتا تھا مگر زرداری صاحب نے صدر زرداری نے نفرت کی سیاست کو تقسیم کی سیاست کو انتقام کی سیاست کو انا کی سیاست کو دفن کر کے زرداری صاحب نے وہ نفرت اور انتقامی سیاست دفن کر کے ایک نیا طرز سیاست قائم کی ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے پورا ملک کو ساتھ ملائیا اور ساتھ مل کے عوام کی خدمت کی اٹھاروی ترمیم کو بحال کر کے نہیں نائنٹین سیونٹی تھری کی آئین کو اٹھاروی ترمیم کی صورت میں بحال کیا این ایف سی اووڈ دلوایا اغاز حقوق بلوچستان سی پیک کی بنیاد ایران پاکستان گیس پائپلائن کی بنیاد بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کو ایک ایک پاکستان کو صدرزرداری کے حکومت سے پہلے صدرزرداری کا حکومت سے پہلے چاوو گندم چاول یا چینی ہو پاکستان یہ باہر سے مگواتے تھے تو یہ صدرزرداری تھا جس نے ایک سال کی اندری اندر ایک سال کی اندری اندر پاکستان گندم کو باہر بیچ رہا تھا ایکسپورٹس کی صورت میں چینی کو چاول کو باہر ایکسپورٹ کر رہا تھا تو یہ صدرزرداری نے پاکستان کی غریب عوام میں پاکستان کی غریب کسان کے جیب میں پیسہ ڈالا نہ کہ دوسرے ملکوں کے دوسرے ملکوں سے یہ چیزیں خریدنے پرے تو صدرزرداری نے میڈیا کا کردار کشی برداشت کیا مختلف ادارے اپنے دائرے میں اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کر رہے تھے سازشے ممبر شروف تھے کبھی کوئی بلیک کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے ڈالت میں پہنچتا تھا تو کبھی کوئی یوتھ کا انتقلاب لے آ رہا تھا تو تب یہ صدرزرداری تھا جو ایک نیا طرز سیاست قائم کرتے ہوئے اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے تاریخ رکم کیے ایک بار بھیر پاکستان کو ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے ایک نئی سیاست کی ضرورت ہے یہ پرانے طرز سیاست جو تقسیم پہ نفرت پہ انتقامی سیاست کرتے ہیں اس سیاست کو منہ ملک کے نوجوانوں کو دفن کرنا پڑے گا ہمیں ایک ایسا نیا سیاست جس میں ہم اتحاد کے بارے میں سوچیں تقسیم کے بارے میں نہ سوچیں ایک ایسا نیا سیاست کہ اپنے ذاتی مفادات کے بجائے سیاستانوں کی انہاں کے بجائے ہم عوام کی خدمت کے سوچیں ایک ایسے طرز سیاست جس سے ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے محنت کشوں کو اپنے مزدوروں کو اپنے کسانوں کو اپنے طلبِ علموں کو اس مشکل معاشی حالات میں ان کو مدد پہنچا سکے جیب میں پیسہ دلواز سکے تاکہ وہ مہنگائے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی وہ نئی طرز سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں اس دور میں ایک نیا طرز سیاست جہاں ہمارا مخالف کوئی سیاسی جماعت نہیں جہاں پیپلز پارٹی کا مخالف کوئی سیاستدار نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف یہ غربت ہے یہ بے روزگاری ہے یہ مہنگائے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام بس رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ایسا ہے کہ نظریہ ایسا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل وہ قائد عوام کے نظریہ میں موجود ہے وہ شہید محترمان بین عزید فٹو کی منشور میں موجود ہے ہم نے اپنا نظریہ کو اس دور کے منابک چلانا ہے اس دور میں جہاں معاشری حالات تاریخ میں اتنا نہیں برے تھے جتنا آج ہے اس ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاسماندہ طبقہ کا خیال رکھتا ہے عام آدمی کا خیال رکھتا ہے غریبوں کا خیال صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے باقی جماعتوں جو ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں اور میرا جماعت پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتا ہے پاکستان میں ہمیں نہ صرف ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے ایک نیا پیپلز چارٹر آف ڈیموکرسی کی ضرورت ہے بگر آج کال وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی ایک پیپلز چارٹر آف ڈی اکانومی دلوائے گی جس کا مقصد جس کا سوچ ہے ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے عوام میں جیب اب کے جیب میں پیسہ دلوانا ہے تاکہ وہ یہ مہنگائے کو برداشت کرسکے یہ غربت کا مقابلہ کرسکے جو پاکستان میں پہلے بھی ایک ہی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے اور اسی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آج تک غریبترین عورتوں کو مالی مدد مل رہی ہے مگر وہ نہ کافی ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن جیدے گی ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں زمبا کریں گے مگر اسی طرز پہ اسی طرز پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوانوں کے لیے یوت کھا دیں گے انشاءاللہ تعالی میں خود نوجوان ہوں اس ملک کا ستر فیصد آبادی نوجوان ہیں انشاءاللہ تعالی کوئی کھلا رہی ان کا نمائندگی نہیں میں ان کا نمائندگی کروں گا میں ان کا ہم عمر ہوں ان کا دکھ دد کا مجھے احساس ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس یوت کارڈ کے دھروں اس ملک کے نوجوانوں کو مدد کریں گے ہم اس یوت کارڈ کے دھروں اپنے نوجوانوں کو انکرج کریں گے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اس یوت کارڈ کے دھروں وہ نوجوان جنہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے مگر آج تک روزگار کے تلاش میں ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ دگری تو ہے تعلیم بھی آپ نے حاصل کیا ہے پورا زندگی بتایا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو تو تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہو تو پھر آپ کا مستبل سیٹ ہے مگر جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہو روزگار کے تلاش میں ہوتے ہو تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سب سے مشکل وقت میں جب میرے نوجوان ساتھی دو دو دگریہ ہاتھ میں لے کے روزگار کے تلاش میں ہیں ٹکھے کھا رہے ہیں اس پیریٹ کے لیے جہاں وہ اپنا انٹرنشپ کے تھروں انشاءاللہ تعالی ایکسپیرینس بھی دلوائیں گے ووکیشنل ٹریننگ کے تھروں ہم ان کو انشاءاللہ تعالی سکلز بھی سکھائیں گے اور وہ ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے جو اس کرائیٹیریا میں آئیں گا انشاءاللہ تعالی ان نوجوانوں کے لیے ہم ایک امدادی سپورٹ اکمالی سپورٹ دلوائیں گے تاکہ وہ مشکل وقت میں جب وہ تلاش میں روزگار کی تلاش میں ہیں تو پھر ان کو یہ سہولت دیا جائے اور اسی انشاءاللہ تعالی یوٹ کارڈ کے تھروں ان کا ایکسس ہوگا جو یوٹ مرکز ہم ہر ڈسٹرک میں بنائیں گے جس کے پاس یوٹ کارڈ ہوگا وہ اس یوٹ مرکز میں جو سہولتیں ہیں ان کے پاس وہ ایکسس ہوگا چاہا وہ ووکیشنل ٹریننگ کا ہو چاہا وہ سپورٹس کا ہو چاہا وہ اپنا لائبری ہو چاہا وہ انٹرنیٹ ہو چاہا وہ کمپیوٹرز ہو جو بھی ان کے تمام ضرورتیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسٹرک وائز یہ سینٹرز بنائیں گے تاکہ نوجوانوں کے لئے ایک ایسا مرکز ہو ایک ایسا جگہ ہو وہ آپس میں مل سکے اپنے کام کرا سکے اور ایک مصبت طریقے سے مناسب طریقے ایک پوزیٹیف انداز میں ہمارے معاشرے میں کانٹیبیوٹ کر سکے انشاءاللہ اسی یوت مرکز میں ہم روزگار کے لئے دفتر کھولیں گے اور اس دفتر کے درو جو ملک بھر میں روزگار کے مواقع ہیں وہ وہاں کو نوجوانوں کو کنیکٹ کروائیں گے تاکہ وہ وہاں انٹیویو کر سکے ہم نوجوانوں کو سکھائیں گے کریئر سب اسے استلوائیں گے کہ وہ اگر اپنا ریزمے بنانا چاہے وہ کیسے بنتا ہے انٹیویو کے لئے جانا ہے تو اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے روزگار کے لئے آپ پہ کیا وہ سہولتیں ہیں اور وہ کہاں کہاں کس کس کے فائدہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ میں آنے والے نسل کو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہم ایسے ملک بنائیں گے جہاں ہر طبقہ ترقی کر سکے ہم پاکستان کو ایسا ملک بنائیں گے جہاں میرے نوجوان ساتھی کے لئے سارے سہولتیں موجود ہو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی دو اور کارز میں نے انٹیویوز کرنا ہے ایک تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال رہا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ہم نے ہمیشہ یہ مانا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بیک بورن ذرائع معیشت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا چھوٹا کسان پاکستان کی ہاری کو ہم سہولت فرہام کریں اس کیلئے ہم جو ہاری کار بنائیں گے کسان کار بنائیں گے تاکہ ہم اپنا سبسنیز کو سپورٹ کو کسانوں تک پہنچا سکتے ہیں یہ جو بڑے بڑے سبسنیز ہم مل مالکان کو دیتے ہیں جو بڑے بڑے عربوں کا سبسنیز ہم انڈسٹری کا فرٹلائزر انڈسٹری کو دلواتے ہیں ان کو میں مل مالکان کو دینے کے بجائے فرٹلائزر فیکٹری کو دینے کے بجائے عوام کے جیم میں ڈالوں گا اپنا کسان کا جیم میں ڈالوں گا اور یہی طریقہ ہے کہ کسان خوشحال کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال میرا جو مزدور ساتھی ہے محنت کش قائد عوام نے پہلے اس ملک کو مزدوروں کو حقوق دلوایا ویلکرز ویل فیر بورڈ ہو جو بھی ہمارا سوسل سیکیورٹی منصوبے ہو اور ہم نے اب ایک نیا دور کے لیے اپنے مزدوروں کو نئے حقوق دلوانے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مزدورکار بنے گا یہ نا صرف اپنے مزدوروں کا حقوق کو تحفظ دلوائیں گے ان کا سپورٹ سیدھا ان کو پہنچائیں گے اور اس سے ہم چاہیں گے کہ ہم مزدور کا اس میں ہم چاہیں گے کہ نہ صرف وہ مزدور جو مل میں کام کرتے ہیں جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں نہ صرف وہ مزدور جو گورنٹ کے ادارے میں کام کرتے ہیں مگر اس ملک کے تمام مزدور تمام کے تمام محنت کش جا وہ زراد میں کام کرے جا وہ کسی کے گھر میں کام کرے جا وہ رہری والا ہو جو بھی وہ کا کام ہو ان کو میں چاہتا ہوں کہ ڈریکٹلی بے نظیر مزدور کات کے تھرو ان کا حق دیا جائے ان کا صرف ایک ہی پریشانی ہو مزدور کا صرف ایک ہی کام ایک ہی ان کو پریشانی کہ اس نے اپنا مزدوری کرنا ہے اپنا گھر کو چلانا ہے اس ملک میں معیشت میں اپنا خون پسینہ کا حصہ ڈالنا ہے باقی تمام چیزیں جا وہ تعلیم بچے کے لیے ہو صحت علاج کا بزرگوں کا صحت کا علاج ہو سیکیورٹی سوسل سیکیورٹی ہو پینشنز ہو وہ تمام فسیلٹیز تمام کے تمام فسیلٹیز انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدور اپنے محنت کش بین بھائیوں کو دلوائیں گے ساتھیوں میں ہم نے جو سید کے شعبے میں کام کئے ہیں میں نے میڈیا کے دوست ہمیشہ تکلیف کرتے ہیں ساتھ مجود ہوتے ہیں کبرج کے لیے ان کے رپورٹرز پہنچتے ہیں مگر پتہ نہیں جو چیلنگ بھالکان ہیں وہ تو دکھاتے نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم عرصے میں کم ٹائم میں صرف ایک سہت کا شعبے میں صبح سندھ میں کیا کیا ہے میں نے دل کے علاج کے لیے مفت علاج کے لیے کراچی کا این آئی سی وی ٹی کو دنیا کا سب سے برا دل کا مفت علاج کا مرکز بنا دیا ہر ڈسٹرک میں میرا خواہش ہے کوشش ہے کہ چاہ میں پورا کا پورا ہسپٹل یا سیٹلائٹ ہسپٹل یا چیسٹ پین یونٹ کھلوانوں اور یہ تقریبا تقریبا سندھ کے تمام اسلامیں تمام ڈسٹرکس میں موجود ہیں تاکہ سندھ کا کسی بھی شہری جن کو ہارٹ اٹیک ہو وہ نوے منٹ کے اندر ہی اندر وہ ہسپٹل میں پہنچ سکے اور اپنا مفت علاج کروا سکے میں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے میرے دوست تکلیف اٹھاتے ہیں وہ کراچی آکے اپنا مفت علاج کرواتے ہیں وہ گمبٹ خیرپور کے وہ وہاں آکے اپنا مفت علاج کرواتے ہیں وہ سکھر کی این آئی سی وی ڈی میں اپنا مفت علاج کرواتے ہیں انشاءاللہ تالہ جیالہ وزیرِ عالی بنے گا بلوچستان کا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دو جو دل کا مفت علاج یہاں کوئٹا شہر میں میں سب سے بڑا ہسپٹل بنا کے مفت علاج یہاں کوئٹا سے شروع کروں گا شروع کروں گا پھر پورا بلوچستان میں ہم پھیلیں گے شروع کریں گے ہر ڈیویشنل ہیڈ پورٹر پھر انشاءاللہ تالہ ہل ڈسٹرک میں میں آپ کا دل کا مفت علاج کا شعبے میں جو ہم نے یہ کام کیا ہے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے جو ہمارا ڈلیوری ہے وہ انشاءاللہ تالہ یہاں بھی ہم کر کے دکھائیں گے یہ کام آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کام تو صرف ہم نے دل کی تکلیف کیلئے نہیں گمبرٹ میں خیرپور میں جہاں میرا سابق چیپ منسٹر قائم علی شاہ صاحب جس نے آج بولنا تھا پتہ نہیں کیا ہوا قائم علی شاہ صاحب وہاں ہم نے جو گمبرٹ کا ہسپٹل کھڑا کیا ہے وہاں تو لیور کی کدنی کی لنگس کی کینسر کی ہارٹ کی بونڈ میرو کی پتہ نہیں کیا کیا ادھر مفت علاج عالمی سٹینڈرڈز کا ہو رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر میرا خیرپور کی تحصیل گمبرٹ کا ہسپٹل کا مقابلہ کوئی بھی علاقہ بلوچستان کا پنجاب کا پختون خواہ کا کوئی صبح میرا خیرپور کی گمبرٹ کی تحصیل کا ہسپٹل کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ چیلنج ہے باقی نام نے حادثیہ سی جماعتوں میں کہ خدمت کرنا ہے تو خدمت کا نام پیپلز پارٹی سے سی پیپلز پارٹی سے سی ساتھیوں ساتھیوں ویسے کرنے کے لئے بہت کچھ ہے کرنے کے لئے بہت کچھ ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا جیسے آپ نے شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ ہم اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے اس بلوچستان کی قسمت بدلیں گے اس پاکستان کا قسمت بدلیں گے یہ بلوچستان بہادر لوگوں کا صبح ہے غیرت مندوں کا صبح ہے اور ہاں بلوچستان کے عوام نے جمہوریت کے لئے بلوچستان کے عوام نے عامریت کے خلاف جو جد و جہد کیا ہے تاریخ اس کو یاد رکھے گا آپ جو وہ وفادار لوگ ہے غیرت مند لوگ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا نمائندگی میں اور صدر زرداری صاحب کریں گے یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے بلوچستان کو اپنا بسائل کا مالک بنایا یہ وہ صدر زرداری ہے یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے انشاءاللہ ایسی ایورڈ دلوایا یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے گوادر پورٹ کا بنیاد چین کے ساتھ سیپہ کے لئے دیا یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے ایران کے ساتھ جو گیس پائپلائن تے کیا تھا آج صدی کے جو موسم ہے وہ شروع بھی ہو رہا ہے بلوچستان کے عوام پورا پاکستان کو عوام کو گیس کا جو نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہے مہنگائی کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ پوچھو ان سے جنہوں نے صدر زرداری انشاءاللہ انشاءاللہ اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا یہ صرف ممکن ہے اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو صدر زرداری کا خواب تھا ایران پاکستان گیس پائپلائن وہ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ گیس پہنچاؤں گا مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو حمد صدر زرداری جیسا ہونا چاہیے یہ مہنگائی یہ مہنگائی یہ مہنگائی کا مہنگائی مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا تو پھر جب نونلے کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ نہیں پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شعباز ہے کام اگر دیکھنا ہے کام اگر کروانا ہے غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے تیر بے تھپا لگانا ہے بی بی کا بھٹو شہید کا پارٹی کو جتوانا ہے نیا دور کے لیے نیا سیاست نیا دور کے لیے انشاءاللہ تالہ انقلابی سیاست جس کا خدمت کا نام ہوگا جہاں ہم ووٹ کا عزت بھی کریں گے میں تو یہ موسمی جمہوری جمہوری پسند نہیں ہوں جب میں حکومت میں ہوں تب بھی تب بھی میں آئین کا تحفظ کرتا ہوں جب میں اپوزیشن میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کروں گا یہ قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے اس آئین میں شہید ذلفقار علی بھٹو کے کارکن کے خون پسینے شامل ہے شہید رانی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے خون پسینے اس آئین کی بھالدستی کے لیے صدر زرداری کی دسکت سے اٹھاروی ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے پیپلز پارٹی نے تحفظ کرنا ہے کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو ختم کریں گے تو کبھی بی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کا ہم ختم کریں گے اس کا مطلب کیا ہے اٹھاروی ترمیم کے خلاف بولیں والے کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے ہم پختونخواہ کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے ہم سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے یہ تمام مسائل جو صبح میں رہنے والے عوام کے سہت کے لیے تعلیم کے لیے غربت متانے کے لیے ہیں وہ تمام مسائل اسلامباد اور اسلامباد میں بیٹھے ہوا ہے جو بابو ہیں ان کے لیے ہوں گے پیپلز پارٹی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی جو فیبری فیبری ایٹ کو الیکشن ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن تمام عودے دار کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کسی اور کوئی بھی سیاسی جماعت ان الیکشنز کے لیے سیریس نہیں ہے مگر میں ان الیکشنز کے سیریس ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ محنت کرو جدوجہد کرو انشاءاللہ تعالی میرے جیالے پورے ملک کو پوری دنیا کو فیبری ایک پہ سپرائز دیں گے جیالہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے جیالہ وزیر اعلا بھی ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اب ہمارے یوم تاسیس سے اب ہمارا یوم تاسیس کے فنکشن سے مردہ اور صدر زرداری آپ سے خطاب کریں گے جیئے بھٹو جیالہ